میرا رب آپ سب کا رب ہمارا رب بہت مہربان ذات ہے غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے وہ رب کتنی محبت کرتا ہے جو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اُمَّةٌ مُزْنِبَةٌ وَرَبٌ غفور اُمَّةٌ مُزْنِبَةٌ وَرَبٌ غفور کوئی بات نہیں آئندہ نہ کرنا توبہ کر لیں مافی مانگ لیں تیرا رب تیرے انتظار میں ہے تیرا اللہ تیرے انتظار میں ہے تو بھائیو ہم سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے استغفار کے ساتھ مافی کے ساتھ اور وہ انتظار کرتا ہے ماف کرنے کے لئے انتظار کر رہا ہے الحمدللہ وحتا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسَّبْرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمْ مَا الدُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجَلُوا أَحَدُكُمْ إِسْبَعُ فِي الْيَمْ فَالْيَنْزُرْ بِمَا يَرْجِعَ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمْ میرا رب، آپ سب کا رب، ہمارا رب بہت مہربان ذات ہے غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے آج ہم اللہ کی محبت کا تذکرہ کریں گے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ رَبِّ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میرے رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِ میری رحمت میرے غصے سے بہت آگے ہے ایک روایت میں آتا ہے غلبت غضبی میری رحمت میرے غصے پر غلبہ حاصل کر چکی ہے میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اپنے رحمان ہونے کو اپنے بندوں پہ مہربان ہونے کو بیان فرمایا ہے ایک آیت میں اللہ جللہ شانہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَعَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اتنی خوبصورت آیت ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ اے میرے وہ بندوں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کسی گناہ کا ارتکاب کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو لا تقنطو من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تمہارا میرا رب اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے اس آیت کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم اس آیت میں عبادی کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی بہت زبردست محبت کو بیان کر رہا ہے انتہا محبت کو بیان کر رہا ہے عبادی میرے بندے قُلْ يَا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم عربی کے قائدے کے مطابق بات پوری ہو سکتی تھی اگر اللہ جلل شانہو یہ کہتے قُلْ يَا الَّذِينَ اصرفوا على انفسهم ندا کے ساتھ اللہ بہت اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا گھبراؤ نہیں تمہارا رب بڑا مہربان ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ اصرفوا على انفسهم لَا تَقْنَةُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ لیکن میرے رب نے پوری کائنات کو یہ باور کرانا تھا اور انسانوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈالنا تھا اور بتانا تھا کہ میرے وہ بندے غور سے سن لیں جو میرے بندے ہیں قُلْ يَا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم اے وہ لوگوں جو میرے بندے ہیں خاص میرے بندے ہیں الَّذِينَ اصرفوا على انفسهم جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اصراف کیا اصرفوا گناہ کا ارتکاب کیا لَا تَقْنَةُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس کریم رب کے کیا کہنے اس ساری آیت سے پہلے یَا کا خطاب یَا اَيُّهَا الَّذِينَ یَا مُنَادَا نِدَا ہے کسی کو بلانا ہے بعید کے لئے اَيُّهَا الَّذِينَ یَا اَيُّهَا الْعِبَادِي قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ اصرفوا على انفسهم یَا بعید کے لئے ہے اور عبادی قریب کرنے کے لئے ہے کہ میرے بندے ہیں بعید اور قریب کا خوبصورت انتزاج کر کے میرا رب بتاتا ہے کہ میں اپنے گناہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ لا تقنط من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَى اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تاقید زبردست تاقید در تاقید میرا رب بار بار کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ تمہارا رب مہربان ہے غفور ہے ماف کرنے والا ہے اور رحیم ہے مہربان ہے وہی تمام گناہوں کا ماف کرنے والا ہے میرے بھائیو میں میرا اور آپ کا ہم سب کا ایسے رب کے ساتھ پالا پڑا ہے جو بڑا مہربان ہے جو تیار ہے ماف کرنے کے لیے کوئی مافی مانگنے والا ہو اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ میرا رب اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب یہ گلے کا گھنگرو بولنے نہ لگ جائے جب فرشتہ یہاں سے آکے پکڑ لے اور اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے موت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے تک جو بندہ اللہ سے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے لبے کہتا ہے اور پچھلے سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لیے تیار ہے کوئی مافی مانگنے والا تو ہو کوئی اس رب کی طرف لپکنے والا تو ہو ایک بڑا خوبصورت واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا غزوہ تبوک کے بعد ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا چھوٹا بچہ پونے دو سالیا اس سے بھی کم عمر کا بچہ اور وہ عورت یوں بھاگتی کبھی یوں بھاگتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی اور میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حدیث سنا رہے ہیں یہ واقعہ ان کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتے ہو اس عورت کا کیسا حال ہوگا اور وہ واقعہ سامنے ہو رہا ہے کہ ایک عورت کا بچہ گم ہوا ہے کبھی وہ یہاں بھاگتی ہے کبھی وہ یہاں بھاگتی ہے اور اچانک اس کا بچہ اس کو آکے ملتا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت کو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں فرمایا اس عورت کو دیکھو جب اس کا بچہ اس کی طرف لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بھاگ کر جاتا ہے تو اس کو عانقت ہوں اس نے اس کو گلے سے لگایا اور پھر اس کو قبلت ہوں پھر اس کا ماتھا چوبنے لگ گئی کبھی اس کے گال چوبنے لگ گئی بچہ اور بچے کی محبت مامتہ اندر سے جاگ رہی ہے اور محبت جو شمار رہی ہے اور پھر کیا اردعت ہوں پھر اس کو دودھ پلایا کہ شاید اس کو بھوک لگ رہی ہوگی اس کو پیاس لگ رہی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کے شاہد ہیں اور اس منظر کشی فرما رہے ہیں اور صحابہ سے یہاں ایک سوال پوچھا ہے اترونہ هذه المرأہ تاریحتن ولدہا فی النار اے میرے ساتھیو اے میرے صحابہ کیا یہ عورت اب اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عورت اب اتنی محبت کرنے والی ماں اور اس طرح ملنے والا بچہ اور یہ چومتی ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے فرمایا واللہ اللہ ارحم بی عبادہ من تلک المرأتی علی ولدہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم تمہارا رب اس عورت کو جو اپنے بچے سے محبت ہے تمہارا رب اس سے ستر ہزار گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم لا تقنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جميع انہو ہوا الغفور الرحیم کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف توبہ کر کے کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف معافی مانگنے کے لئے وہ دن کو بھی سنتا ہے وہ رات کو بھی سنتا ہے وہ دوپیر کو بھی سنتا ہے وہ آدھی رات کو بھی سنتا ہے وہ کوئی بولے تب بھی سنتا ہے کوئی نہ بولے خاموش دل سے آواز اٹھے تب بھی سنتا ہے وہ ایسا رب ہے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے یوں اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اور چومتے ہوئے آ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اللہ کے رسول اس کو آتے ہوئے دیکھا اور جیسے ہی وہ بیٹھے فرمایا کیا بات ہے تو اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے بچہ بھی بیٹا ہو اور پھر عمر میں ہو اور چومتے ہوئے آ رہا ہو اور دل کے قریب ہو باپ کے دل میں کس طرح محبت جوش مار رہی ہوگی اور میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو انہیں کہا یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا رب تجھ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب کتنی محبت کرتا ہے جو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے ان اللہ یبسط یدہو بن نہار لیتو ومسیع اللیل مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ یبسط یدہو بن نہار ایک آدمی رات کا گنے گار ساری رات گناہ کرتا ہے دن چڑھتا ہے تو اللہ دن کے اوپر اپنی ستاری کی چادر پھیلا دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے بندے کو یہ دن کا اجالہ یہ سورج کی تپش میرے بندے کو نقصان نہ پہنچائے کیونکہ یہ تو ساری راتنا فرمانی میں گزار چکا ہے یبسط یدہو بن نہار لیتو ومسیع اللیل شاید اس کو اب دن میں کسی لمحے خیال آجائے اور یہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ مغرب ہوتی ہے اور پھر وہ دن میں بھی گناہ شروع کرتا ہے اور پھر رات تک گناہ کرتا چلا جاتا ہے غروبِ آفتاب تک تو میرا رب اب رات کو کیا کرتا ہے یبسط یدہو باللیل لیتو بمسیع النہار اب دن کا گنے گار رات کو شاید توبہ کر لے تو رات کے اوپر اللہ ستاری کی چادر پھیلاتا ہے کہ میرے بندے کو رات کے اندھیرے میں کوئی تکلیف نہ ہو چوبیس گھنٹے دن میں بھی گناہ کرتا رہا رات میں بھی گناہ کرتا رہا چوبیس گھنٹے گناہ میں مبتلا رہنے والا شخص اور صحابہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کب تک ہوگا یہ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی لیتو بہ یعنی کب تک معاف کرتا رہے گا شاید یہ معافی مانگ لے انتظار کرتا رہے گا شاید یہ معافی مانگ لے شاید یہ معافی مانگ لے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال میں یہ بات تھی کہ آخر کب تک ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال کب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا اور کب تک یہ توبہ نہ کرے چلتا رہے اسی طرح گناہ میں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قربان جائیں فرمایا حتی تطلع شمس من مغربیہ یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے اس کا رب اس کے انتظار میں ہے اس کا رب اس کے انتظار میں ہے میرا رب میرے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے آ جائے میرا بندہ توبہ کر کے آ جائے ہم سب کو اس رب کے سامنے جھکنا ہے ہم سب کو اس رب کی محبت کو پہچاننا ہے ہم نے ماں کی محبت کو پہچانا ہم نے باپ کی محبت کو پہچانا ہم نے بھائی کی محبت کو دوستوں کی محبت کو ہم نے اہل و عیال کی محبت کو پہچانا دنیا کی محبت کو پہچانا اللہ کی محبت کو جس دن ہم نے پہچان لیا اللہ کی قسم یہ ساری دنیا ہمارے سامنے ہیچ ہو جائے گی یہ ساری محبتیں ہمارے سامنے کم پڑ جائیں گی ترمیزی شریف کی روایت ہے ایک اور حدیث آپ کو ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں میراج پر گیا دخلت الجنت فارائیتو فی آریضت الجنت مکتوبا ثلاثت اصطر بزہب جنت میں داخل ہوا اللہ جنت کی سیر کروانے والا صحابہ کو فرما رہے میں نے عجیب چیز دیکھی جنت میں ہر درو دیوار پر تین سطریں سنیری حروف میں لکھی ہوئی پائی ہیں جہاں دیکھا ہے وہاں تین سطریں پائی ہیں وہ تین سطریں کیا ہے صحابہ نے پوچھا فرمایا پہلی سطر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسری سطر کیا تھی ما قدمنا وجدنا و ما اخرنا قصرنا جو ہم دنیا میں چھوڑ آئے وہ دنیا کا ہو گیا اور جو یہاں آخرت کے لیے بھیجا وہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی ہے فرمایا تیسری سطر کیا ہے غور سے سنیے گا اللہ کی قسم تیسری سطر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری سطر لکھی ہوئی تھی امت مزنبت ورب غفور گناہگار امت لیکن ان کا رب بڑا مہربان جس رب نے جنت کی درو دیوار پہ لکھوا کے رکھا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے مایوس نہیں ہونا تمہارا رب بڑا مہربان ہے تمہارا اللہ بڑا مہربان ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد یوں تصور میں آیا جیسے ہمارے گھر میں بچہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ سہم جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کوئی برتن مہنگا ٹوٹ جاتا ہے کوئی مہنگی چیز خراب ہو جاتی ہے وہ چھپتا ہے کہ ماں باپ کیا کہیں گے اور باپ آکے اس کی شفقت باپ آکے کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں سب کچھ تیرہ ہی تو ہے بس آئندہ نہ کرنا میرا رب میرا رب اس سے کئی گناہ زیادہ ماں سے کئی گناہ زیادہ محبت کرنے والا امت مزنبت ورب غفور امت مزنبت ورب غفور کوئی بات نہیں آئندہ نہ کرنا توبہ کر لے معافی مانگ لے تیرا رب تیرے انتظار میں ہے تیرا اللہ تیرے انتظار میں ہے ہم سب نے اس اللہ کو راضی کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے فرمایا یا رسول اللہ اذنبتو ذنبن میرے سے گناہ ہو گیا ہے فرمایا کوئی بات نہیں معافی مانگ لے اللہ سے پھر چلا گیا پھر دوسرے دن آئے یا رسول اللہ میرے سے دوبارہ گناہ ہو گیا فرمایا دوبارہ معافی مانگ لے صحابہ دیکھ رہے تیسرے دن پھر آئے یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو گیا فرمایا معافی مانگ لے جب چوتھے دن آیا تو اللہ کے نبی نے اسی بات کو دہر آیا کہ معافی مانگ لے اللہ سے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کب تک ایسا معافی مانگتا رہے گا فرمایا یہاں تک کئی معافی مانگتا رہے کہ شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دے معافی مانگے گر جائے اللہ کے سامنے وہ بندہ ہی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو اور وہ بھی بندہ نہیں ہے کہ جو غلطی کر کے جھکے نہ اللہ کے سامنے اس اللہ سے معافی مانگ لیں گے وہ ہمارے انتظار میں ہے دن رات انتظار کرتا ہے رات کے پہر وہ آواز لگاتا ہے کون ہے حل من مستقفرن کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی میں اسے معاف کر دوں کوئی ہے جو اپنی حاجات کا سوال کرے میں اس کی حاجات پوری کر دوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں یہ تین اعلانات روزانہ تحجد کے وقت رات کو ہوتے ہیں کوئی کھڑا ہو کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا ہو مسلم شریف کی روایت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ نہیں ہے جو بار بار پھر معافی مانگتا رہے ماں اثرہ اسرار کرنے والا گناہوں پہ وہ نہیں مانا جائے گا جو معافی مانگ لے وہ اسرار کرنے والا نہیں ہے اگرچہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے تو ستر مرتبہ اکتر مرتبہ معافی مانگ لے میرا رب معاف کر دے گا اللہ کو چھوڑ کے راحت چین سکون کسی اور جگہ تلاش کرنے نکلے ہو ان کے لیے ہے بے شک بے شک تیرا اور میرا رب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بس اس اللہ کی طرف قدم کو بڑھانا ہے اس رب کی طرف قدم کو بڑھانا ہے تو بھائیو ہم سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے استغفار کے ساتھ معافی کے ساتھ اور وہ انتظار کرتا ہے معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے اللہ بڑی محبت کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کی لاج رکھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی